یہ جناب فیزے کا فارم ہے یہ فارم آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فیز چمع کروانی ہے اور آپ کو ویزہ پہ آسانی بھرازیل کا مل جائے گا تو بتاؤں گا کہ بھرازیل کا ویزہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے آپ بھرازیل کیسے جا سکتے ہیں اور قانونی طریقے سے کون سا ویزہ آپ کے لئے اچھا رہے گا ویزٹ ویزہ، بزنس ویزہ، سٹوڈنٹ ویزہ کون سا ویزہ ہے جو بھرازیل پاکستانیوں کو جاری کر دیتا ہے اس کے لئے کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے اور یہ جو ہیں وہ ڈاکومنٹ آپ کو کہاں سے ملیں گے کہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اور یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کیسے سرگمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ آن لائن آپ نے سب کچھ کرنا ہے کوئی اس میں مطلب کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہ ڈاکومنٹ نکالنے کے بعد آپ نے اس کے بعد یہ کہاں پہ پہنچانے ہیں امبیسی میں کیسے پہنچانے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو ان کی جو افیشل جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ لے جاتا ہوں جو اسلام آباد کی ہے اور اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے اس میں کام کرنا ہے تو جی یہ ویب سائٹ ہے برازیل کی اور اسلام آباد میں اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ کون کون سے ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ آپ نے پکچر لگانی ہے اور یہاں پہ آپ نے سک نیچر کرنا ہے اور یہ کانٹکٹ نمبر دینا ہے ان کو اور یہ فارم آپ کو کیسے مل سکتا ہے یا کیسے آپ نے لینا ہے تو اس کے لئے میں نے آرڈیز کا لنک اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ اس میں کون کون سے ویزے ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاہتا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہاں سے بھی آپ یہ لنک لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو بات ہے ٹوریسٹ ویزے کی آپ کو جلی سے تبدار دوں گا ویزے کون کون سے ہیں جن کے پاس جو یہ ایشو کرتے ہیں ٹوریس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ بیجنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور پرماننٹ جو ویزا ہے فار فیملی کا یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ضروری بھی ہے سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر بات کرنے کی تو سٹوڈنٹ ویزے کے لیے آپ کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ میٹھن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے یہ اگر ڈاکومنٹ ہوں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی ویزا حاصل کرنے میں تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو تمام ڈاکومنٹ ہیں یہ آپ کے پاس اصلی ہونے چاہیے فیک کوئی بھی ڈاکومنٹ نہ ہو فیک ڈاکومنٹ ہوگا تو اسی وقت ایف آئی اے کے جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گا آپ کا کیس اور وہ پھر آپ کا مسئلہ ایف آئی اے والے ہی ریزالف کریں گے جیسے بھی کریں تو اس میں پہلے تو ویز اپلیکیشن فارم ہے یہاں سے فارم اس کا اوپن ہوگا اس کا لنک میں آرڈی میں نے اوپن کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں پاسپورٹ سائز پکچریں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آپ نے اٹیج کرنی ہے ویلیڈ پاسپورٹ ہو آپ کے پاس کم از کام چھے منت کا جی تو آپ کو کنفرم ہونا چاہیے اس کے بعد اوریجنل بینک ڈیپوزٹ جو سلپ ہے وہ ہو جی جو آپ نے فیس جمع کروانی ہے بینک میں اس کی جو سلپ ہے جو رسید ہے وہ ہونے چاہیے اسلی بٹ جو ہے وہ آپ کا سارٹیفٹیٹ ہو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اگر آپ ایدہ شادی شدہ ہیں تو آپ کا جو ہونا چاہیے میری سارٹیفکیٹ یا ڈیوو سارٹیفکیٹ اور یہ بھی اٹیسٹیڈ ہونا چاہیے فاران افیر سے اس کے بعد ہے جی اوریجنل ایف آر سی مطلب کے فیملی ایریجٹریشن سارٹیفکیٹ تو یہ بھی جو سارٹیفکیٹ ہے یہ آپ نے فاران افیر سے اٹیسٹیڈ کروانا ہے اس کے بعد ہے جی کپی آف پاسپورٹ پاسپورٹ کی کپی ہونا چاہیے بلکھل ڈو نٹ کٹ ڈاؤن ڈا سائز اس کا سائز ہو جا ہوا آپ نے مطلب کے وہ کچھ بول لیں کہ یہ اضافی سائز ہے تو اس کو کٹ کر دیتے ہیں اس کا کٹ نہیں ہونا چاہیے یہ فار سپائز جو سائز کا پیپر پورا ہونا چاہیے اوریجنل پولیس سارٹیفکیٹ جو کریکٹر سارٹیفکیٹ ہے یہ بھی ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ نے فاران افیر سے ٹیسٹ کروانا ہے اس کے بعد آگیا جی ہوتل ریزرویشن آپ کی ہونی چاہیے ٹریول جو شڈیول ہے کہ آپ کا کیا پلان ہے کہاں کتنے دن رہنا ہے کس کے پاس رہنا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے پلان جن کو بتانا ہے اس کے بعد ہے جی بینک سٹیٹمنٹ آف لاسٹ سکس منت لانگ بینک لیٹر بینک لیٹر بھی آپ کو چاہیے مست اس کے بغیر جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کابلے قبول نہیں ہوگی اس کے بعد ہے جی ایمپلائیمنٹ لیٹر ٹیک ہے جی یہ ذرا بہت ضروری ہے سمجھنے کا ایمپلائیمنٹ لیٹر اینڈ ویزا ریکویسٹ لیٹر یہ دو چیزیں ہیں جی ایک ایمپلائیمنٹ جو ایمپلائیر وہ آپ کو دیتا ہے لیٹر کے لیے میں بندہ بیج رہا ہوں برازیل میں اس کا یہ کام ہے اس کا یہ مشن ہے اور ویزا ریکویسٹ لیٹر آپ جو برازیل میں جو کسی سیمینر ہے یا کسی پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کے پاس سارٹیفکیر جو لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی پارٹیسپیرنٹ آف ایکٹیمک کانفرنس وہ ہی بات آگے کہ اگر آپ نے کسی کانفرنس میں شامل ہونا ہے آپ نے کسی سیمینر میں جانا ہے یا کسی کانگرس میں آپ نے جانا ہے تو اس کا ایمپلائیشن لیٹر بست ہونا چاہیے اور وہ ایمپلائیشن لیٹر جو جس نے وہ سارا فنکشن آرگنائز کیا ہوا ہے وہ جو سپانسر ہے اس ایونٹ کا اس ایونٹ کی طرف سے آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جی یہ جو چھوٹا ہے کہ اگر آپ پھرانے سال سے کام ہے تو وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی اس کے بعد آجاتے ہیں بزنس ویزا سوٹن ویزا اور یہ پرمنٹ ویزا ان کے اوپر کریں گے تو ویڈیو پر کافی لمبی ہو جائے گی تو پھر وہ آپ بور ہو جائیں گے اس کا وائدہ نہیں میں کوش کر رہا ہوں کہ اشار ٹائم میں آپ کو میں سمجھا دوں یہ ہے جی ٹوریسٹ ویزا اور یہ ٹوریسٹ ویزا برازیل ایزی دے سکتا ہے آپ کو اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے اگر تو آپ جاب کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جو سیدری ہے وہ کم از کم ایک لاکھ تک یا ڈیڑھ لاکھ تک ہونی چاہیے اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی روشہ ہونے چاہیے کہ آپ کا ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ ہو اور اگر آپ کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے ویزا حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کی کوئی پراپٹی ہے تو وہ بھی اس کا بھی ڈاکومنٹ اٹیچ کر دیں تو اس سے آپ کا کیس جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا آپ کو ویزا ملنے کا اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں کہ یہ جب میں نے اس کا لنک اوپن کیا ہے تو یہ جو ہاں تو یہ برادوں آپ کی فیس کتنی ہے تو اگر آپ ٹورسٹ ویز اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ایٹی ڈالر فیس ہے سٹوڈنٹ کے لیے ہنڈرڈ ہے بزنس ویزے کے لیے اتنی ہے ایکسرس کے لیے سو ڈالر اور ورک ویزے کے لیے بھی سو ڈالر یہ آپ نے کہاں بھی جمع کروانی ہے تو یہ ایچ بیل بینک کا اکاؤنٹ یہ ہے جی اور آئی بین نمبر ان کا یہ ہے یہاں پر آپ نے کروانے کے بعد ان سے سلپ لینے اور وہ سلپ آپ نے پاس رکھنی ہے اس کے بعد ہی آپ نے اپنے ڈاکومنٹ اب بیسی میں جمع کروانے ہیں اور یہ فام ہے جی یہ آپ نے فام حاصل کرنا ہے فام حاصل کرنے کے بعد اس کو سب میٹ کرنا ہے ٹوٹل کو فل کرنے کے بعد اب یہ اپنا کیجئے کہ ہمیں جی یہ ایک پار فل بھی کر کے بتا دیں تو فل تو آپ نے یہ خود کرنا ہے اور فل کرنے کے بعد اس کا آپ نے جو پرنٹ لینا ہے پرنٹ کے لیے آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نشان جی جو پرنٹ فرام دریری ارسپشن جی سارا یہاں سے پرنٹ ہو جائے گا فام آپ کا اور یہ اپنے پرنٹ شدہ فارم جو ہے وہ آپ نے امبیسی میں لے کے جانا ہے امبیسی کا یاد رکھئے گا اس کا ٹائم ہے امبیسی کا جو وہ کیج لیتے ہیں صبح نو بجے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بارہ بے تک آپ کو ٹوکن ملے گا اس کے بعد بھی ٹوکن نہیں ہوگا اگر تو آپ کو ویزیٹ ویزا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ اس ٹائم پر آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کو پندرہ دن لگیں گے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا وہ فیصلہ کر دیں گے کہ اس آدمی کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کے گھر میں کوریر ہو جائے گا تو آپ کے گھر میں ویزا آپ کے پہنچ جائے گا یہ ٹوٹل جو ہے وہ پراسہ صحیح سارا بھرازیل کا ویزا حضر کرنے میں کوئی اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹ جینون ہے تو آپ کو نوڈ اوڈ ویزا بہ آسانی مل جائے گا تو پھر بھی اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا سکرسٹن رہ گیا ہے کوئی پرابلم رہ گئی ہے تو میں بالکل حاضر ہوں آپ مجھے کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ایدہ شیئر کریں تاکہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اور بھی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے تو دیکھنس فار واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ اپنا حیال رکھے گا نیکس ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برازیل میں آپ کون سے کام رون سکتے ہیں کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے رہ سکتے ہیں وہاں پہ زائلم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ صحیح تفتیل میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا